کہ آپ نے جب کرکٹ شروع کی تھی اس میں پھر آپ کو چانس ملا پاکستان ٹیم میں پھر اس کے بعد آپ ایسا ٹائم آیا آپ کیپٹن بھی بنے ایک ایسا ٹائم آیا کیپٹن سی جو ہے اس سے آپ نے ہٹ گئے یا بہت سارے ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں آپ کے کریئر میں جو کہ موسٹلی آتے ہیں کسی بھی ایتلیٹ کی لائف میں تو آپ منٹلی بہت سٹرونگ ہیں تو کونسی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ آپ کو منٹلی سٹرونگ رکھا کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کرتے رہے جو کہ آپ ماشاءاللہ ابھی تک کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بہت سکسیسفل ہیں شیر بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے بہت زیادہ اچھے لوگوں میں اٹھا بیٹھا جنہوں کو کرکٹ کی سمجھتی جنہوں کو کرکٹ کے بارے میں پتا تھا جنہوں کو کرکٹ میں آتا رہتے ہیں تو وہ گائیڈنس مجھے ملتی رہی اور اس کے علاوہ میں آپ کا خوش نصیب یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان پاکستان کے ان ٹاپ کلاس پہروں کے ساتھ کھیلا پاکستان کے لئے بہت بڑے نام بنایا ہے جس میں وہ لوگ جو ہے اپنے کیلئے میں اپنے پیک پہ بھی تھے پھر ٹیم سے جب ڈروپ ہوئے تو جب ان کا وہ ٹائم تھا میں نے ان کے ساتھ دیکھا جس میں آپ کی بھی مثال میرے سامنے بہت زیادہ تھی جب آپ ٹیم میں جب آپ ٹیم میں لیتے تو آپ کس طریقے سے آپ فرس کلاس رکٹ کھیلتے تھے دومیسٹک کے سارے ٹرونمنٹ کھیلتے تھے اس میں مثال ہے آپ کی مثال ہے میرے سامنے فواد عالم ہے مزباؤ لکھ ہے کامدال اکمل ہے اکبر اکمل ہے تو میں آپ کو ایک دے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان لوگ جب ٹیم کے سب باہر رہے تو انہوں نے اپنی فرس کلاس رکٹ بغیرہ جو ہے وہ سب کھیلتی رہے تو میرے ذہن میں بھی ساری چیزیں تھی کہ جب میں ٹیم سے بھائی جوا تو میرا یہی ٹارگٹ بنایا کہ میں نے اپنی جو بھی کرکٹ مجھے ملنی ہے وہ میں نے کھیل دینا اور کرکٹیں فوکس سکنا ہے اور پھر وہ جیسے میں نے ہمیشہ میں نام لیتا ہوں آزم بھائی ہیں گفر بھائی ہیں گوین بھائی ہیں ندیم عمر بھائی ہیں ہمیں سب لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ہمیشہ کرکٹ کی بات کری تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو ہے پتاہ چڑھو کے بعد بجھو ہے کرکٹ کے گرانے موجود ہیں اور جو بھی کرکٹ مل رہی ہے اس سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں ریڈ بال میں کیپنگ کرنا آسان ہے یا وائٹ بال میں کیپنگ ویسے آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ایک وکٹ کیپر کا جو فوکس لیول ہے جب تک وہ سٹمز کے پیچھے کھڑا ہے اس کا فوکس لیول جو ہے وہ ویسے ہی رہنا چاہیے ریلیٹیب لی وائٹ بال میں آسان ہے تھوڑا سا یا ریڈ بال میں کیپنگ کرنا جو ہے وہ مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ریگولر کرکٹ کھیلتے رہنا تو آپ کو بڑا ایزی رہتا ہے کیونکہ آپ اس جگہ کہنا تھوڑا سے آدھی ہو جاتا ہے کیونکہ جب گیب آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ٹیسٹ ریکیٹی میں آپ کو ڈیفرینٹ کنڈیشن ملتی ہے آپ کو بتا ہے پانچ دن کا گیم ہوتا ہے اور پانچ دن کے پر جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو ٹیسٹ میچ میں کیپنگ کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے